ست نام شریوہے گروہ ساہر جی ست نام شریوہے گروہ ساہر جی ست نام شریوہے گروہ ساہر جی ست نام شریوہے گروہ دون دوں تھاماتوں ایک کو جی آج آن دی جیڑی آواز مائک دے وچائس وقت بھول رہے ہیں ایہی واج سپیک کرچ بہار آ رہی ہیں جی مائک بچ بول لیے ہیں سپیک کرچ باہی نہ آوے تا پھر دا مطلب ہے جن من ہور مکھ ہور سے کانڈے کچے ہیں مو بچ باہی گروہ ہے تا ماندے بچ چور ہے تا پھر فرق پہ گیا برہم گیانی دا سنسار دے لوگ کا ناؤ ایہی فرق ہوند ہے سنسار دے لوگ جنہ مردی باہی گروہ باہی گروہ کر دے بانی بھی پڑھ دے نجر ہوندے نہیں پاکت لوگ بھی لگ دے نہیں پر ماندے اندر لالچ جرور ہوندہ جہاں کوئی گلت گل ہوندی منچ ایسے کر کے اپنا انہوں برہم گیانی نہیں کہہ سکتے کوئی نہ کوئی سنکلپ اندر بیٹھا ہوندہ ہے بانی بڑھ دے ہو نہیں تو کوئی مایا نہیں سنکلپ پا جاندہ ہے اور مہاراج کہنے برہم گیانی دے مانوچ بھی واہی گروہ ہے تا مکھ بچ بھی واہی گروہ ہے تا اے دے ویچ ایک ہور لچھن آیا ہے کہ اوہر نہ پیکھا ایک سبین کوئے اوہ ایک پرماتما تو بینا اور کسے نوں سارے اندر دیکھ دے نہیں وہ نوں سارے برہم ہی برہم نجر ہوندہ پر سنساری جیوانا کنہ پھرک ہے مونچ گئنے باہی گروہ باہی گروہ مان کہنے دا مایا مایا تا اکھاں کہنے دے ہیں سنسار رنگ برنگا اوہ دیکھوں گا اور ناڑے ادھر ادھر پاٹھ کر دا دیکھیں بھی جاندہ اکھاں کے تے مون کے تے من کے تے کن کے تے سارے ہی اپسٹ ہوئے بیٹھا کی تو پاٹھ کر دا بارہ جی کہنے دے ہیں اکھاں جیڑیاں نے انہوں نے بھی ایک کوئی تھانتے لیاو کنہوں نے بھی جبانوں نے بھی منوں نے بھی سارے انہوں ایک تھان کر لاؤ انہوں کہنے دے ہیں ایک من ایک چت ہو کے بانی پڑھو ایک من ایک چت ہو کے تھوڑا جی کر لو بس جے کہتے ایک من ایک چت اپنا ایک منٹ بھی ہو گیا نا چوہوی کنٹے کیا پوری جندگی سفلی ہو جاندی صرف ایک منٹ لائی کہتے جور لاؤ کے سارے اندرییاں اک کو تھان کٹھیاں کر کے منوں بھی اک کو ہی تھان کھڑا آ کے اکھاں بھی نام دے بچ لاؤ دے ہو کن بھی نام دے بچ لگ جاند من بھی لگ جائے پورا سریر لگ جائے پورے سریر دا تان لگ جائے پورا پھر میں منوں جان نہیں دینا ایک من ہو کے واحد رو کہنا پیرے دیچ بڑا پیدا ہے من ہر جیتے آئے تو ایک من ایک چت پائے ہر کیاں صدا صدا وڈیایاں دے نہ پچھ ہوتا ہے مہارت کہنے یہ برحم گیانی دے لچھن ہونے بستار ناڑ کر دے نے اسٹ پدی اٹھ پاوڑیاں ہونگیاں دا سدہ سپنگتیاں ہونگیاں برحم گیانی صدا نرلیپ جیسے جال میں ہیں کمل علیپ جی میں پانی دے بچے کمل دا فول نرلیپ ہی رہن دا پانی دی سطح پاوڑا ہے دو ہٹ ہے تاں بھی نرلیپ ہی رہن دا وہ دے تھلے لمبی ساری ڈنڈی ہندی ہے وہ دی سبجی بھی کھان دے سارے لوگ سو اس کر کے وہ دے اتھے فول رہن دا پر ماتمہ نے بنائے یہ اس طریقے دا کہ وہ لکڑ جی تھلے رہن دی ہے تو اوپر فول تردہ رہن دا ہے یہ وہ دی سطح پانی دی پانچ فٹ چلے گی تاں بھی کمل نے اوپر ہی رہن ہے یہ سو فٹ بھی پانی اوپر چلے گا تاں بھی کمل نے نرلیپ ہی رہن ہے برحم گیانی صدا نرلیپ جیسے جلم ہے کمل علیپ جو میں پانی دے بچے کمل دا فول نرلیپ ہے برحم گیانی بھی نرلیپ ہی رہن دا ہے اگر آپ کسی چیز دا بھی لیپ چھیپ لگ دا ہی نہیں کنی مایہ آجے کنی چلی جاوے کنے پدارت آجان کچھ بھی ہو جائے برہم گیاندیو تے انہا چیچ جاندہ پر باہب پہندہ ہی نہیں برہم گیاندی صدا نردوک جیسے سور سربکا سوک جیسے سورج ہے یہ ساریاں چیچ جانوے دی توپ سکا دن دی سوکھنا سکاونا کیتے گندہ پانی کھڑا ہے کیتے ہور گندگی پہی ہے سورج جنہاں اپنی توپ پاؤندہ ہے تا گندگی بھی سک جاندی ہے پانی بھی سک جاندہ ہے ساف پانی بھی سک جاندہ ہے گندہ پانی بھی سک جاندہ ہے ہر ایک چیز اٹھے سورج سکا دن دا برہم گیاندی بھی ایسے پرکاری نردوک رہن دا ہے سورج دی ترہاں وہ برہم اگنی دے نار اپنے اندروں کام کو لو موہنکار نو سکا دن دا اپنے ماندے اندروں یہ سارے ویشے رسانوں سکا دن دا ہتے جیڑا ہو دے نیڑے ہوندہ انہوں بھی نرلے پرین دے سدہ دن دا انہوں بھی کہہ دا کہ توں بھی مکت ہو جائے نا ویشے رسانتوں گرنانگ دیو جی مہاراج میں کہنے رس ہوئینا رس روپہ کام منہ رس پر ملکی واس رس کو اڑے رس سجا مندر رس میٹھا رس ماس ایتے رس سریر کے کئے کٹنام نباس یہ اصل بھی چھ برہم گیان ہندہ ہی تاں جنہوں اپنے رس سکاوڑے نے اور جبان نو اپنی نو کننے رس پائے ہوئے نے آتا ہیوں لوگ چھڑ دے رہی نا پٹھیں چیز جانجے کہیے اُلٹا گرنو آو دے نے کہنے اے سکھیا نا دے سانو اے سکھیا تو تا ساتو لے تو اکھا دا رس ہے دیکھنا جبان دا رس کننہ دا رس جننے بھی رس نے انہا رسارے رسانو سکا کے اچھی طرح پھیر اُتھے نام رس آو دا جنہوں تک اے رس نہیں سک دے اُدھوں تک نام رس نے نہیں آونا تا ساتگرو مہاراج کہنے برہم گیانی کے درسٹ سمانا برہم گیانی دی درسٹی اک کو جیسی ہی سارے اُتھے پہندی ہے اُو دے مان دے بچ کوئی فرق نہیں ہندہ پاگت نام دیو جی کوکر دے پچھے کی اووڑا کجہ لے کے دعوڑ لے مہاراج اے سکی روٹی چھوکے لے گئے ہوں مہاراج کی اولا کے کھاؤ او اگے اگے نے کوکر اگے دوڑیا نام دیو جی پچھے دے کنی میل دوڑ دے گئے ہیں اخیر تھک کے کھڑ گیا کوکر کھڑ گیا اور میشہ نے نام دیو ان درشن دے دیتے ہیں نام دیو تو کہتے چھڑیں گا میں نوں اور کتے دے پچھے بھی میں نوں دیکھی جاندہ ہے تو پچھے کی اولا کے دعوڑ دے کیوں میں نوں چھڑ ہوں دا اس طرح ایک کرجہ جاڑ دا میرے سر دیتے تو نام دیو جی نے پرمیشن دے ایک پریشن کیتا کہنے توسی کہہ دو میں کتے دے بچ نہیں میں پچھے چلا جانا ہوں کہنے دیو تو میں ہے ہی ہے سارے ہی دے بچے کہنے پھر توسی میں نوں کیوں کہنے ہوں کہ میں نوں میں اتھے نہ دیکھ میں نوں میں اتھے نہ دیکھ میں نوں تا توسی مہاراجی کوئی تھا ایسی ہیں ہی نہیں جیتھے نجر نہیں ہوں درست سمان ہے برم گیانی دی برم گیانی نوں نجری ہوں دا نا کو بیری نا ہی بیگان نا سگل سنگ ہم کو بانے آئی مہاراجی نے تتی طویتے بے کے چندو نوں کچھ نہیں کہا کیونکہ برم ہی برم نجر ہوں دا میہ میر نے کنتو کیتا کہ مہاراجی توسی کہوں میں ناس کر دیا سریشتی دائے داؤ دا مہاراجی کہیں میہ میر گیانوان ہو کے اگیانیاں بڑی ہیں گل نہ کر دیا تو انہوں سارے برم نجر ہوں دا چندو بچ برم نہیں بیٹھا چندو بچ میں نہیں بیٹھا وہ چندو پریر نہ دیکھے میں تو کم کرونا ہے اے ایک اٹھا ٹھیک رہا اپنا سیردہ ہی نا دوستان دے سیرتے پننا ہے کم میں آپ اکر وونہ سارے سنسارتوں اس گھر کے درشتی تا برم کیانی سمان ہے جو میں راج راجے نوں رنک کنگال نوں لگ گئے تل پوان پوان ہوا تل ایک برابر ہی لگ دی گریب نوں امیر نوں چھوٹے نوں بڑے نوں پشو نوں پنچھی نوں درخت نوں ہوا ایک کو جی لگ دی ہے سورج دی تو پکڑا دیکھ دی گریب میر ہے وہ بھی تا ایک کو جی لگ دی برام گیانی درشتی بھی ایسی ہو جاندی ہے برام گیانی کا تیرج ایک تیرج سہن سیلتا وہ دے اندرے کہ انی تیرج سہن سیلتا آ جاندی ہے ایک کو جی وستہ رہن دی ایک رس تیرج ایک بند بند کٹیا جاوے دیکھے جو بڑ جاوے کچھ بھی ہو جائے نقصان ہو جاوے انہوں کوئی دی وستہ وچہ فرق نہیں پیندہ کیونکہ مایہ تو اندر لیپ ہو چکیا جاؤں بسدھا کو کھو دے کو چندن لیپ بسدھا اے ترتینوں کہنے بسدھا اے جڑا عام پاٹھ گلتی ہندہ ہے جاؤں بسدھا بسدھا پاٹھ کر دے جارہ لوگ اس کر کے اے بسدھا ترتین جو بسدھا کو کھو دے کو ترتینوں پٹی جاندہ ہے کوئی چندن لیپ کری جاندہ ہے ترتینے کہا کہ میں دھوکی کردہ جاں میرے چندن لیپ کردہ ہے ترتینوں کوئی فرق نہیں برحم گیاندین کوئی گاڑاں کردی جاندہ ہے کوئی نندہ کری جاندہ ہے کوئی دھوکی کری جاندہ ہے کوئی کچھ کری جاندہ ہے او سارے انو اکو جہاں جاندے نے او دے لینی کے بکھرائے 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 کہنے سب اکو ہی ہے اے تا سنسار دے لوگ کا انو وکھرائے دیکھتا ہے پر انو تا برحم ہی دیکھتا سارے اندرہ کے برحم ہی کا او تک کردہ ہے برحم گیانی کا اہے گناہو نانک جیاؤں پاوک کا سہج سباہو پاوک جی میں اگ ہندو یہ اگدہ سہج سباہ کی ہے سہج سبائے نکت جو آوے سیت تاکا جائے سردیاں مچے سارے لوگ اگدے نیڑے نیڑے کیوں جاندے پشو بھی چوندے نے پنچھی بھی چوندے نے اگدے نیڑے جاناں یہ دا سیکھ لما نک دن دی اگد سارے انو راجہ امیر گریب چھوٹا بڑا پشو پنچھی اگدہ سبائی ہے کہ سارے انو نک دن دی سارے ان دی روٹی بناؤ دی سبجی بناؤ دی گریب امیر دی برحم گیانی کا اہے گناہو برحم گیانی دے وچوی اہی گونہ ہے کہ او دے نیڑے جیڑا بھی آگیا انہیں او دا پلائی کرنا کسی دا برا نہیں کرنا چاہے او دا دشمن بھی آجے وہ کہنا واہی گروہ انو سمت دے واہی گروہ نے نام دان بکش ہے سچے پاشا انو بھی جنگ پاسے لا او سارے اندہ پلائی پلائی جاؤں دا ہے مہاراج کہنے پائی اس کر کے جیڑا برحم گیانی ہے او بڑھنا بہت اوکھا ہے برحم اندہ گیان ہو جاندہ ہے پر ساتھ گروہ مہارائی تے ہی کہنے کہ برحم گیانی توڑی مل جائے اپنے لئی تھے انہی بڑی بہت اوکھا ہے برحم گیان ہونا کئی کئی جنمہ تو بات جا کے برحم گیان ہوندہ ہے بڑی کمائی کرنی پہن دی برحم گیان بات تھے انہی پنگتی تاپا پڑی ہے کہ مان ساتھ چاہ مکھ ساتھ چاہ سوئے اگر نہ پیکھائے کس بین کوئے پر انہی دو پنگتیاں دی عوستہ تے پہنچنا کئی جنمہ دا کم ہے جان کرپا ندر مہر کر دیں سچے پادشاہ جنو مرجی برحم گیان نہیں بنا سک دے دیں اے مہرائی دی بکشش ہے کہ پاہنے ہونے سارے انہی بیٹھے انہو بنا دیں نا بنا دیں نا بنا دوں تا کہیں گے انہو بہت پگتی تو بات بھی نہیں بنا دیں یہ تا مہرائی سچے پادشاہ دی ندر ہے پادشاہ دے دارتے بیٹھے ہیں جنو مرجی کرپا کر دیں تیرے پانے بیچ ہے مہرائی اسی تیرے کے کوئی حکم نہیں کر سکتے دو کر جوڑ کروں ارداس تود پاوے تایان حیراز سارے دی تا مہرائی دو میں ہتھ جوڑ کے بین تھی کیوں کہ آپ پانے جتھے آونا نا جسٹ کانے تے دکشش لینڈ باز تے او دے جو کوئی جوڑ نہیں کوئی حکم نہیں کچھ نہیں کوئی پگتی نہیں کوئی سیوہ نہیں کچھ نہیں بس تیری نگاہ ہو جائے ترس پہ جائے سارے دے ایک بار تے نو بس ندر ہی چاہی دی ہے ندر تو بینہ کچھ نہیں بس تائیوں مہراج پنجبے پاس شہر نے یہ بچن کہنے پورا گرو گرنسہ دا صروف اچار نہ کر کے پھر بھی انہی نمرتہ بچا گئنے تیرا کیتا جاتو نا ہی مینو جوگ کی تو ہوئی میں نرگوڑ یارے کو گوڑ نہ ہی آپ پہ ترس پہ ہوئی ترس پہیا میرا مت ہوئی ساتھ گوڑ سہ جائے نانک نام ملے تانجیما نانک نام ملے تانجیما نانک نام ملے تانجیما ساتھ گوڑ ساتھ گوڑ ساتھ گوڑ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ جب چڑیاں جو گئی کھیت جدہوں کام کرو لو مہنکار دیں گے چڑیاں تیرے شب گناہ روپی کھیتی نچو گیاں بھر پشتا کے کی باننا ہون موقع ہے اپنا سنبھاڑ لو موقع مہاراج کہنے آو موقع سنبھاڑیے سلوک مان ساچا موقع ساچا سوئے آورنا پیکھائے کس بن کوئے نانک اہل اچھن برہم گیاں نی ہوئے مہاراج کہنے موقع سنبھاڑو پائی مان بچ بھی نام مکھ بچ بھی نام اکھا نار بھی کسی نے ہور نہ دیکھے تانگ جارہ ہونا آپ جی نے بجن کیتا ہے نا انتر گریارہ دھنا جہوا جب گرناو نیتنی ستگر پیکھنا سربنی سننا گرناو ستگر سے تیرتیں آندر گہ بھائی اٹھاؤ کہو نان کرپا کرے جس نو اے وقت دے جگ میں اتم کا ڈیا ہے ورلے کے ای کے مہاراج کہنے نام نو بساؤ ہردیچ مکھ بچ جپو اکھا نار دیکھو نام جیتا کیتا تیتا ناؤں گھن ناؤں اے نا ہی اتھاؤں برہم گیاں نی نرمل تے نرملہ جیسے میل نالا دیکھ جلا جو میں پانی مو میل نہیں لگ دی پانی نالا پا کتنے کپڑے تو ہمیں ہیں کنیا ہی میلیاں چیزیاں پانی نال ساف کر دیں پر پانی پھر نرلیپ رہ جاندہ ہے اٹھ جاندہ میل نو اتھے ہی چھٹ جاندہ تے آپ اٹھ کے پھر ایک وکھرا واشپی کرنہ ہو کے پھر وہ پانی جا کے کہتے نرمل ہو جاندہ ایسے اتنا ہی برہم گیان وچ جانوارا منوکھ نرمل توں بھی نرمل ہے میل توں بھی رہت مایا توں بھی رہت بشیاں توں بھی رہت ایسے وقت آپا اپنے آپنوں سمجھ دیں کہ میں بڑا حلقہ محسوس کر رہاں پر اینا بوجھ اپنے اٹھے ایسے وقت ایسے بوجھ نو آپا او دو محسوس کرانگے جے کہتے مہاراج ایک سیکنٹ لگے بوجھ اتار دیں اپنے اپنے اٹھوں کیونکہ نام جبن وارا پرشتہ اینا نرمل ہو جاندہ ہے مایا میڑی ہے میڑی پر ایسے میڑ نجر نہیں ہوں دے انسان برہم گیانی میڑ تو رہت ہے نرمل تو بھی نرمل ہے جے میں پانی نو میڑ نہیں لگ دی ایسے اتنا ہی برہم گیانی نو پامے سنسار دے اندر چارے پاسے میڑا پسا رہا ہے برہم گیانی کتے بھی چلے جان اونا نو میڑ لگ دی نی الٹیو میڑ اتار دے نی پانی کتے بھی چلے جاوے پانی میڑ اتار دا ہے برہم گیانی کی من ہوئے پرگاس جیسے تر اوپر آکاس جی میں ترتی تو کھڑ کے آپ آکاس نو دیکھ دیں بیاپک ایسے اتنا ہی برہم گیانی دے مان دے اندر پرگاش ہو جاندہ ہے وہ واہ گرنو اسمان دی اتنا بیاپک دیکھن لگ جاندہ ہے اسمان جیڑا اوپر نیلے رنگ دا ہو دا نام نہیں ہے ہون بھی تا آپ آسمان بچی بیٹھے ہیں آپ آنگیڑا کسے ٹکانے لگے ہوئے ہیں ترتی بھی تا ہون اوڑی رہی ہے اس وقت اسمان بچی کو نہیں جانے ہیں آپ اس کر کے بیاپک ہے جو میں اسمان جیدہ کوئی حد بنانی کوئی انتنی ہے برہم گیانی نیلے ایسے ترہی برہم نجران لگ جاندہ سرب بیاپک پری پورن برہم گیانی کہے مطر ستر شمان برہم گیانی لئی مطر شتر نہیں کیا مطر شترو مایا بچ ہے برہم نے بچ کوئی مطر نہیں کوئی شترو نہیں کوئی جیسا ہمڈا سارا کچھ ہے سو اکال پر خواہ گردی نگاہ پر چک کوئی مطر یا شترو آدک نہیں کوئی گل نہیں ہے